اسلام علیکم دوستو میرا نام فرق قریشی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل برینڈز اکیڈمی دوستو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ ہر ویڈیو آپ کو ٹائم پر ملے اور دوستو ہمارا جو پچھلا لیکچر تھا وہ تھا انسٹرکشنل میتھڈز آف سائنس اور کافی دن ہو گئے یعنی کوئی ایک افتے سے زیادہ ہو گیا کہ میں کوئی لیکچر اپلوڈ نہیں کر سکا تو اب دوبارہ ہم لیکچرز کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں اور آج کا ہمارا لیکچر انسٹرکشنل میتھڈز آف انگلیش لینگویج انگلیش لینگویج کے تدریسی طریقے انگریزی زبان پڑھانے کے طریقے آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں سمجھنے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کے بعد میتھ پڑھانے کے جو طریقے ہوتے ہیں میتھ پڑھانے کے انسٹرکشنل میتھڈز وہ بھی کریں گے اور اردو کے جو تدریسی طریقے ہیں اردو پڑھانے کے طریقے وہ بھی کمپلیٹی سمجھیں گے سمجھیں گے کیونکہ پیڈاگوجی سمجھ سے تعلق رکھتی ہے بینہ سمجھ کے پیڈاگوجی میں آپ ناکام ہیں میرا موٹیو یہی ہے کہ آپ لوگوں تک سمجھ پہنچائی جائے تاکہ آپ پیڈاگوجی کے ہر ٹیسٹ میں کامیاب ہو سکیں ٹھیک ہے جی تو انسٹرکشنل میتھڈز کون کون سے ہیں بہت سارے انگلیش لینگویج پڑھانے کے بہت سارے طریقے ہیں ٹھیک ہے جی میں نے یہاں پر تین طریقوں کا انتخاب کیا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم میں جب یہ سلسلہ شروع کر دیا ہے تو ہم انگلیش لینگویج کے سارے میتھڈز جتنے بھی انسٹرکشنل میتھڈز ہیں ہم پڑھیں گے لیکن پہلے میں نے ان تین میتھڈز کو چوز کیا ہے تو انگلیش لینگویج پڑھانے کا جو پہلا میتھڈ ہم سٹڈی کریں گے وہ ہے گرامر ٹرانسلیشنل میتھڈ یا گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ اس کو انشاءال کا آ جاتا ہے جی تی ایم گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ دوسرا میتھڈ جو ہم پڑھیں گے وہ ٹرائیشنل میتھڈ سوری ڈائریکٹ میتھڈ ہے اور تیسرا میتھڈ جو پڑھیں گے وہ آڈیو لنگویل میتھڈ ہے دیکھیں دوستو ویڈیو کو پورا دیکھیں آپ کو پوری سمجھ آئے گی اور یہ کوئی بورنگ سبجیکٹ نہیں ہے آپ دیکھیں گے آپ کو بہت مزہ آئے گا یہ چیزیں سمجھنے میں آپ یہ چیزیں پہلے سے جانتے ہوتے ہیں لیکن آپ کو ترمنالوجی کا پتہ نہیں ہوتا کہ یہ جو ہم چیزیں پہلے سے جانتے ہیں ان کو کیا کیا آ جاتا ہے پیڈاگویجی کی زبان میں تو گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ ڈائریکٹ میتھڈ آڈیو لنگول میتھڈ یہ جو دو طریقے ہیں کون کون سے گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ اور ڈائریکٹ میتھڈ یہ ٹرائڈیشنل روایتی طریقے ہیں ٹھیک ہے پرانے طریقے ہیں قدیم طریقے ہیں جبکہ آڈیو لنگول میتھڈ یہ ایک جدید میتھڈ ہے نیو میتھڈ ہے اور انویٹیو میتھڈ ہے ٹھیک ہے جی تو انشاءاللہ ہم ان تینوں کو سٹڈی کریں گے اور گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ کیا ہوتا ہے ہمارے سکولز میں ہمارے بچپن میں ہمیں اور آج بھی ہمیں انگلیش لینگویج کیسے پڑھائی جاتی ہے کوئی بھی فارن لینگویج ہمارے ہم فارن لینگویج کون سے پڑھائی جاتی ہے انگلیش کون سے فارن لینگویج پڑھائی جاتی ہے انگلیش تو کس طریقے سے پڑھائی جاتی ہے اس طریقے سے پڑھائی جاتی ہے گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ کے طریقے سے پڑھائی جاتی ہے اس طریقے میں کیا کیا جاتا ہے پہلی بات میں بتا دوں کہ یہ سب سے پرانا طریقہ old پرانا طریقہ ہے یہ صدیوں سے کوئی بھی زبان پڑھانے کے لیے چلا آ رہا ہے اور آج بھی ہمارے سکولوں میں ہمارے سکول تو جدید ہو گئے انگلیش میڈیوم دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی لیکن ہمارے سکولوں میں آج بھی جو طریقہ use کیا جاتا ہے انگلیش پڑھانے کے لیے وہ یہی پرانا قدیم طریقہ ہے اس طریقے میں کرتے کیا ہیں اس طریقے میں سب سے پہلی بات میں آپ کو بتا دوں کہ ہم translation کرتے ہیں ہم translation grammar translation ہم ہمارے پاس ایک book ہوتی ہے textbook ہم اس textbook کو read کرتے ہیں اور word by word اس کی translation کرتے ہیں اپنی اردو زبان میں سمجھا رہی ہے مثلا یہ لکھا ہوا ہے جی grammar translational method is the oldest method of teaching a foreign language تو ہم کیسے پڑھائیں گے grammar translational grammar grammar قوائد ایسے معنی بتائیں گے بچوں کو translation ترجمہ کرنا method طریقہ is ہے the oldest method the oldest بہت پرانا method طریقہ آپ کا کے کی کو ٹھیک ہے teaching پڑھانے کا آپ teaching پڑھانے کا آپ foreign language آ ایک فارن بیرونی اور language زبان تو اس طرح grammar translation method میں اس طریقے سے ایک عبارت پڑھی جاتی ہے textbook میں سے textbook میں سے عبارت کو پڑھا جاتا ہے پھر اس کو word by word اردو میں translate کیا جاتا ہے word by word اردو میں translate کیا جاتا ہے سمجھائیے اپنی زبان میں اس کو translate کیا جاتا ہے بچوں کو ہر لفظ کے معنی بتائے جاتے ہیں you read آپ پڑھتے ہیں and learn meanings اور لفظوں کے مطلب سیکھتے ہیں مشکل الفاظ کے مطلب سیکھتے ہیں مشکل جملوں کے مطلب سیکھتے ہیں تو اب آپ کو سمجھائی کہ یہ طریقہ بچپن سے ہمیں English پڑھانے کیلئے use ہوتا آ رہا ہے اس میں grammar پر بہت زور دیا جاتا ہے کیسے جو بھی translation کی جاتی ہے وہ grammar کے جو قوائد ہوتے ہیں grammar کے جو rules ہوتے ہیں ان کو سامنے رکھ کر کی جاتی ہے ٹھیک ہے جی سمجھائی آپ کو بات ٹھیک ہے مثلا بچوں کو بتایا جائے گا grammar grammar کیا ہے grammar ایک noun ہے ٹھیک ہے پھر بچوں کو بتایا جائے گا is کیا ہے is ایک helping verb ہے دی کیا ہے دی ایک article ہے ہمارے ہاں grammar translation method use کیا جاتا ہے تو دوستو سمجھ آگئی میں ایک بار پھر اس کی summary کرتا ہوں اس میں ایک ٹیکسٹ بک ہوتی ہے اس ٹیکس بک کو پڑھا جاتا ہے اور English کی عبارت کو لفظ با لفظ grammar کے مطابق rules کے مطابق لفظ با لفظ اس کو اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے اور بچوں کو مشکل الفاظ کے معنی بتا جاتے ہیں پورے جملے کا معنی بتایا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ grammar بھی سکھائی جاتی ہے یہ ہوتا ہے grammar translation method مجھے یقین ہے کہ یہ بلکل سمجھ آگیا ہوگا آپ کو ایسا ہی ہے جی کمنٹ میں آپ نے ضرور بتانا ہے مجھے میں آپ کے کمنٹس پڑھتا ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کون کون میرے ساتھ چل رہا اس طریقے میں بچے کیا سیکھتے اس طریقے میں grammar translation method میں student کیا سیکھتے large number of unrelated words بہت سارے الفاظ سیکھتے ہیں vocabulary سیکھتے ہیں idioms ضرب الامثال phrases چھوٹی چھوٹے ٹکڑے جملوں کے ٹھیک ہے جی بات سمجھ آگیا آپ کو محاورے سیکھتے ہیں لفظ سیکھتے ہیں ضرب الامثال سیکھتے ہیں مشکل الفاظ کے معنی سیکھتے ہیں اپنی وقابلری میں اضافہ کرتے ہیں یہ ہے اس method کا بنیادی مقصد دوسری چیز کیا سیکھتے ہیں بچے اس rules سیکھتے ہیں زیادہ زور کس چیز پہ ہوتا ہے اس طریقے میں grammar کے rules پہ grammar کے قواعد بچوں کو سکھائی جاتے ہیں noun کیا ہے pronoun کیا ہے noun کو کیسے use کرنا ہے verb کیا ہے verb کی قسمیں کون سی ہیں transitive ہے intransitive ہے ٹھیک noun کیسے nominative ہوتا ہے noun کیسے accusative ہوتا ہے noun کیسے possessive ہوتا ہے یہ ساری چیزیں grammar کی سکھائی جاتی ہیں تو دوستو سمجھ جائی بات آپ کو اور pattern of english structure english کی جو structure ہوتے ہیں یعنی جو جملہ ہے english کا اس کا structure سمجھایا جاتا ہے ٹھیک ہے کہ یہ جو عبارت ہے یہ کس structure پہ بنی ہے اس میں noun کہاں ہے pronoun کہاں ہے verb کہاں ہے یہ سارا کچھ سمجھایا جاتا ہے یعنی بہت زیادہ ضرور grammar translation method میں language سکھانے کے لیے سب سے زیادہ ضرور کہ اس چیز پہ ہے grammar پہ ہے grammar کے قواعد بچوں کو سکھائے جاتے ہیں پڑھائے جاتے ہیں انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں کہ اس کے فائدے کیا ہے نقصان کیا ہے ٹھیک ہے جی تو چلتے ہیں advantages اس طریقے کے فائدے کیا ہیں بھئی کیا فائدہ ہوگا پہلی بات ہے بھئی کہ ایک آسان سا طریقہ ہے ٹیچر کا بھی ٹائم بات جاتا ہے بچوں کا بھی ٹائم بات جاتا ہے یہ فائدہ ہے یعنی کتاب اٹھائی ابارت کو read کیا word by word اس کا ترجمہ کیا بچوں کو grammar کے rules بتائے اور جنا فارغ ہوگے ٹھیک ہے جی ایک آسان طریقہ اور بچے بہت سارے اجنبی الفاظ اجنبی الفاظ کے معنی سیکھتے ہیں اجنبی phrases کے معنی سیکھتے ہیں جملوں کے مطلب سیکھتے ہیں ضرب الامثال سیکھتے ہیں اور اس طریقے میں اپنی language کا استعمال ہوتا ہے بات سمجھ آئیے آپ کو اس طریقے میں ہم اپنی جو first language ہے mother tongue ہے مادری زبان ہے جو کچھ بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں اپنی مادری زبان میں سیکھ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو کچھ بھی ہم سیکھ رہے ہیں translate کر کے اردو زبان میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں پھر اس کا ایک فائدہ ہے کہ teachers جب train نہیں ہوتے یعنی teachers کو نئے نئے method innovative method جدید method کا پتہ نہیں ہوتا ان کے لیے یہ طریقہ ٹھیک ہے وہ اس طریقے کو grammar translation method کو بڑے اچھے طریقے سے use کر سکتے ہیں جو جو train نہیں ہیں جن کو نئے methods کا نئی techniques کا پتہ نہیں ہے ان کے لیے method اچھا ہے اور یہ method simple ہے simple ہے سادہ سا ہے سستہ سا ہے اس میں کوئی ev aids بغیرہ استعمال نہیں ہوتے اس میں کوئی بڑی بڑی technology استعمال نہیں ہوتی بس ایک کتاب ہوتی ہے ایک teacher ہوتا ہے بچے ہوتے ہیں teacher کتاب میں سے عبارت کو read کرتا ہے translate کرتا ہے بچوں کو meaning بتاتا ہے grammar کے rules سکھاتا ہے بس یہ ہوتا ہے اس میں بڑا سادہ سا طریقہ ہے سستہ سا طریقہ ہے اس لیے ہمارے ملک میں یہ use کیا جاتا ہے کوئی بھی سستہ اور سادہ طریقہ ہوتا ہے وہ ہمارے سکولوں میں use ہوتا ہے کیونکہ ہمارے سکولوں میں resources اس طرح کی نہیں ہوتے ٹھیک ہے جی students get plenty of practice بھائی اس میں بچے بہت ساری practice بھی کرتے ہیں reading اور writing پہ زیادہ زور ہے پڑھنا لکھنا practice پڑھنا لکھنا practice یہ ہوتا ہے teacher ایک سبق پڑھاتا ہے translate کرتا ہے اور بچوں کو بس کہا دیتا ہے اب آپ اس کو translate کریں اب آپ مشکل لفظوں کے معنی لکھیں دس بار لکھیں بیس بار لکھیں یہ کچھ ہوتا ہے اس میں تو نقصانات کیا ہیں اس طریقے کے نقصانات بڑے گہر ہیں ٹھیک ہے نقصانات اس طریقے کے بہت گہر ہیں ہمیں مجھے آپ کو سب کو ہمیں English language بولنے میں بہت ساری problem ہوتی ہے ہوتی ہے یا نہیں ہوتی کیونکہ ہمیں بچپن سے English پڑھائی گئی ہے اپنی زبان میں اپنی زبان میں ترجمہ کر کے سکھائی گئی ہے ٹھیک ہے ہمیں جس طریقے سے پڑھائی گئی ہمیں بولنے کا موقع نہیں دیا گیا ہمیں English کو class میں use کرنے کا موقع نہیں دیا گیا ٹھیک ہے سو ہم ہمارے لیے پہلا مسئلہ students کے لیے پہلا مسئلہ کیا ہو گیا کہ اس طریقے کا اس طریقے کا تعلق real life situation سے کوئی بھی نہیں ہے یعنی بچے کو بولنے کا English کو communication کے لیے بات چیت کرنے کے لیے استعمال کرنے کا کوئی موقع نہیں ملتا کیونکہ اس میں جو کچھ بھی سیکھ رہے ہیں آپ اپنی زبان میں سیکھ رہے ہیں نیا انگریزی کا لفظ سیکھ رہے ہیں تو اردو میں اس کا ترجمہ کر کے سیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو اس طریقے میں ہمیں English کو بولنے کا موقع نہیں ملتا ٹھیک ہے جس کی وجہ سے یہ ایک کمی رہا جاتی ہے کہ ہم بڑے ہو کر بھی English کو use کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے ہمارے لیے ٹھیک ہے جی دوسرا اس کا نقصان کیا ہے کہ اس طریقے میں سٹوڈنٹ جو ہے وہ ٹارگٹ لینگویج ٹارگٹ لینگویج یعنی جسے ہم سیکھنے کی کوشش کہا رہے ہیں English تو آپ English کے رول سیکھتے ہیں grammar کے رول سیکھتے ہیں لیکن اس طریقے میں آپ grammar کے رول سیکھ رہے ہیں quiet سیکھ رہے ہیں لیکن آپ real life real life daily life میں use ہونے آلی English نہیں سیکھ رہے ٹھیک ہے یعنی daily life میں جو آپ English بولتے ہیں وہ آپ نے ہی سیکھ رہے گھر میں آپ کو چیز مانگتے ہیں کسی سے تو اس چیز کا آپ کو پتا نہیں ہوتا کیسے مانگنی ہے تو real life ٹھیک ہے جی تیسرا اس کا نقصان یہ ہے کہ آپ اس میں کتاب کی مدد سے پڑھتے ہیں بچے جو ہیں وہ کتاب کی مدد سے پڑھتے ہیں notes بناتے ہیں اور جو کچھ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ paper میں اسی میں سے آنا ہے یہی چیزیں آنی ہیں جو عام کتاب میں پڑھ رہے ہیں same to same یہی چیزیں paper میں آنی ہیں بس وہ وہی چیزیں تیار کرتے ہیں انگلیش کی اور جا کے paper میں لکھ کے آ جاتے ہیں پاس ہو جاتے ہیں انگلیش بولنا انگلیش کے ذریعے بات چیت کرنا ہونے کبھی بھی نہیں آتا یہ اس کا ایک بہت بڑا نقصان ہے ٹھیک ہے جی چوتھا اس کا نقصان کیا ہے کیونکہ ہم انگلیش کو سیکھنے کے لیے target language کو سیکھنے کے لیے foreign language کو سیکھنے کے لیے ہم اپنی مادری زبان use کر رہے ہیں اس لیے کیا ہوتا ہے کہ ہم ہمیشہ انگلیش کو سمجھنے کے لیے اپنی مادری زبان کا سارا لیتے ہیں یعنی جب بھی ہمارے سامنے انگلیش کا کوئی سوال آئے گا ہم پہلے اسے اردو میں translate کر کے سمجھیں گے پھر ہم اس کو حل کریں گے یہ ایک بڑا problem ہے ٹھیک ہے کہ ہم انگلیش کو as a English نہیں سمجھ سکتے بلکہ انگلیش کو پہلے translate کرتے ہیں انگلیش کو پہلے اپنی زبان میں سمجھتے ہیں اور پھر ہم آگے سوالوں کو حل کرتے ہیں یہ بڑا مشکل کام ہے تو یہ اس کا نقصان ہے اور یہ ایک boring طریقہ ہے boring طریقہ ہے interesting نہیں ہے یعنی کتاب اٹھائی اور translation کرنا شروع کر دی تو بچے بور ہو جاتے ہیں تنگ ہو جاتے ہیں یہ قوائد دیکھ کے یہ rules دیکھ کے بولنا بھی نہیں آیا انگلیش بات چیت کرنا بھی نہیں آئی انگلیش میں تو اس طریقے میں یہ نقصانات ہیں اور دوستو آپ کو بھی اپنے بچپن کی یاد آگئی ہوگی مجھے یقین ہے کہ آپ بھی اسی طریقے سے پڑھتے نہیں میں بھی اسی طریقے سے پڑھتا رہا ہوں ٹھیک ہے جی سمری اس پورے lecture کی سمری میں آپ کی سمری پیش کر دوں کہ what do the teachers and the students do during the teaching of the lesson اس طریقے میں teacher کیا کرتا ہے اور student کیا کرتا ہے teacher read کرتا ہے پڑھتا ہے کتاب کو بچوں کو الفاظ کے معنی بتاتا ہے بچوں کو مشکل الفاظ کے معنی ان کی language میں بتاتا ہے اردو language میں بتاتا ہے grammar کے قوائد rules بغیرہ بتاتا ہے ٹھیک translation کر کے بچوں کو پورے جملے کا معنی بتا دیتا ہے student کیا کرتے ہیں student کو کیا کہا جاتا ہے کہ آپ بس لفظوں کے معنی سیکھیں آپ grammar سیکھیں دل سے محنت لگا کے پوری زور لگا کے آپ grammar سیکھیں ٹھیک ہے اور read کریں بیٹھ کے اور words کو لکھیں ان کے spelling یاد کریں phrases کو لکھیں translation کرنے کی کوشش کریں یہ کچھ ہوتا ہے بھئی بولنے چالنے کا اس طریقے میں کوئی استعمال نہیں ہے ہمیں انگلیش کیوں سکھائی جاتی ہے تاکہ ہم بول چال میں اس کو استعمال کریں ٹھیک ہے تو grammar translation method میں بول چال کا کوئی استعمال نہیں ٹیچر کا رول کیا یہاں ٹیچر ایکٹیو ہے اس طریقے میں ٹیچر سارا کچھ کر رہا ہے ٹھیک ہے ٹیچر پڑھا رہا ہے ٹیچر معنی بتا رہا ہے ٹیچر سکھا رہا ہے ٹیچر جملوں کی translation کر رہا ہے بچے کیا کر رہا ہے بچے پیسیو ہیں ٹیچر ایکٹیو ہے بچے پیسیو ہیں بچے بس بیٹھ کے سن رہے ہوتے ہیں بچے انگلی راکھ کے کتاب پہ وہ عبارت دیکھ رہے ہوتے ہیں معنی لکھ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ ہے grammar translation method انشاءاللہ منہ یقین ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی اور دوستو پیڈاگوجی کا تعلق سمجھ سے ہے اور کسی چیز سے نہیں ہے تو ایم سی کیوز کی کتابیں پھینک دیں اور سمجھ حاصل کریں کتابیں جو مین کتابیں وہ پڑھیں کیونکہ جب بھی پیڈاگوجی آئے گی تو آپ کو سمجھ کی ضرورت پڑے گی تو یہ آپ کا اپنا چینل ہے برینز اکیڈمی میں ہوں فاروق ریشی اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور awareness پھلائیں awareness پھلائیں کہ جو ایم سی کیوز کی کتابیں ہیں یہ آپ کو کسی امتحان میں کامیاب نہیں کریں گی اور کامیاب کیا کرے گا پیڈاگوجی کی سمجھ اور ٹیکسٹ بکس دوستو ٹیکسٹ بکس یہ میں شروع سے کہہ رہا ہوں تو دوستو امید ہے آپ لوگ اپنی رائے ضرور دیں گے بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کا آپ پہنی رائے staằng س我知道 آپ رائےегда آپ تو پھلا جمع کیا کریں گیا آپ رائے попадوں گیا